ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس تو ویلکم ہماری اس لیکچر سیشن میں تو اس لیکشن جو اس والے سیکشن ہے اس میں ہم آپ کو ریپروڈکشن ان فلاورنگ پلٹ جو ہماری یونین نمبر ون ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ کو ساری جو ٹاپک سے اس کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا لیکن اس میں سے کچھ ٹاپک ایسے ہیں جس پہ آرڈی ویڈیو لیکچرز بنائے گئے ہیں لاسٹ ایر تو میں ان کو سائیڈ میں رکھ کے ایک نیا فریش ویڈیو جو بنا رہا ہوں اپنے جو کلاس سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ریپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹس تو ریپروڈکشن جو ہے ہمارے تقریباً سارے پلانٹس میں ہوتے ہیں لیکن فلاور کن میں ہوتے ہیں اور فلاورنگ پلانٹس میں ریپروڈکشن کیسے ہوتے ہیں اس یونٹ میں اسی کے بارے میں سب کچھ ہے تو سب سے پہلے آپ کو فلاور کے بارے میں پتا ہونا چاہے فلاور کے بارے میں آپ کون نہیں جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں فلاور کیا ہوتا ہے تو اس کے سائنٹیفک بیگرونڈ ہمیں فلاور ہوتا کیا ہے فلاور جو ہے ہمارے پلانٹ کے ایک ہی گروپ میں ہوتے ہیں جن کو ہم انجیو سپرومز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انجیو سپرومز ٹھیک ہے اور ہمارے جو انجیو سپرومز ہیں اس کو لیٹسٹ کلاسفیکشن کے حساب سے یہ میگنیلیو فائٹا ڈیویجن آتا ہے کیونکہ میگنولیا جو ہے یا پرمیٹو انجیو سپروم ہے تو اسی سے یہ نام لگا ہوا ہے کسی بھی فلاور کے بارے میں سٹارڈی کرنے کے یا اس سے ریلیٹڈ جو برانچ اپسائیں سے اس کو ہم انتھولوجی بولیں گے اور اکثر فلاور جو ہے وہ پہلے بڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس بڈ کنڈیشن سے وہ جب بلاؤسم ہو جاتا ہے یعنی ہل جاتا ہے وہ فول تو اس کو ہم انتھیسز کہتے ہیں لارجسٹ فلاور جو ہے وہ رفلیشیا ہے یہ انڈونیشیا میں ہوا کرتا ہے انڈونیشیا کنٹری ہمارے یہاں پہ ہمارے ایسٹ سائیڈ میں انڈیا کے ساؤت ایسٹ میں اور سمالیسٹ جو فلاور ہے وہ ولفیا ہے ایک 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 ویٹک انجو سپا چھوٹا سا پانی کے ان میں ہوتے ہیں بہرحال جو کنسپٹ ہے فلاور کا یہ ہے کیا سائنٹیفک جو بیگرونڈ ہے اس میں تو یہ ایک گوتی نام کے ایک جو ہمارے بوٹنسٹ ہے اس نے سیونٹین ہنڈڈ نائنٹی میں دے دیا تو اس کے حساب سے فلاور کیا ہے ایک موڈیفائیڈ کنڈنسٹ شوٹ ہے ٹھیک ہے جو کس مقصد سے بنایا گیا ہے ریپروڈکشن سے یہاں پہ اس چیز کی طرف آپ اچھی طرح سے دھیان دیجئے اس نے یہ فلاور اس موڈیفائیڈ شوٹ جو ہے اس کنسپٹ کو عام کیا تھا تو موڈیفائیڈ شوٹ ہے شوٹ ہم پلانٹ کی اس پارٹ کو کہتے ہیں جو زمین سے اوپر ایریل والا پورشن ہے جو زمین میں نیچے نہیں جاتا ہے اب اس شوٹ میں سٹیم بھی آتے ہیں لیوز بھی آتے ہیں اور اس سٹیم میں اکثر آپ کو پتا ہے کہ سٹیم اور روڈ اس کی جو ڈائیگنوسٹک کریکٹر اگر آپ دیکھیں گے ان میں ڈیفرنس کیا ہے اگر آپ کو کوئی پوچھے گا شوٹ اور روٹ میں یعنی شوٹ جو ہمارا سٹیم والا پورشن ہے اس میں اس طرح سے نوڈز ہوتا ہے کیا ہوتا بیٹا اس طرح سے بیج میں ایک جنگشن ہوتا ہے جن کو ہم بولتے ہیں نوڈز کیا بولتے ہیں نوڈز اور ان کی بیج میں پھر سے ہوگا اس طرح سے کچھ پارٹ جس کو ہم بولتے ہیں انٹر نوڈز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر نوڈ ہوگا پھر اس کے بعد پھر سے انٹر نوڈز والا پورشن پھر نوڈ تو جو بھی برانچ لیوز یا جو بھی آپ کو نظر آ جائیں گے وہ اچھلی اس نوڈز پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹیم پہ جب بھی برانچ نکل کے آتے ہیں لیوز نکل کے آتے ہیں کچھ بھی آئے گا وہ اس انڈر نوڈ پہ نہیں ہوگا بلکہ کہاں ہوگا نوڈ سے نکل کے آئے گا ٹھیک ہے یہ سٹیم کی دائیگناسٹک فیچر سے بیٹا اب دیکھ لیجی اس نے کیوں کہا گیا ہے یہ گوثی نے اس کونسیپٹ کو کیوں دیا ہے اس نے یہ کہا کہ دورنگ فلاورنگ فلاورس ہونے کے وقت یعنی پلانر جب فلاورس پروڈوس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں شوٹ اپیکل میرسٹم یہ میرسٹیمیٹک سیلز کی ایک جگہ ہوتا ہے جو ہماری شوٹ میں ہوتے ہیں بلکل ٹپ پہ اس طرح ہوتے ہیں شوٹ جو ہی بنے گا اس وقت اس طرح سے جو اوپر والا پورشن ہے اس کو ہم شوٹ اپیکل میرسٹم بولتے ہیں سیم یہ کیا کرتا ہے یہ شوٹ کی جگہ فلاور بنانا سٹارٹ کر دے گا پہلا کنڈیشن دورنگ فلاورنگ شوٹ اپیکل میرسٹم جو ہے وہ فلاورل میرسٹم میں چینج ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہو جائے گا جیسے کی سپلز ہے پیٹلز ہے انڈروشیم ہے گائنوشیم ہے وہ ارائز فرام سیم نوڈ ارائزنگ فرام دی نوڈ وہ کیا ہوتے ہیں دیکھ کلسٹرڈ ان ای ون پوائنٹ وہ کلسٹر ہو جاتا ہے کہاں پہ ایک پوائنٹ سے اس کو ہم آسان شبدوں میں بولیں گے دیکھ لیجئے بیٹا ایک چلی ہوتا کیا ہے یہ ہمان لو ایک شوٹ ہے نوڈ نوڈ پھر انٹر نوڈ نوڈ پھر انٹر نوڈ ٹھیک ہے تو یہاں سے اس طرح سے نکل کے آتا ہے ہمارے کچھ جو ہمارے سیپلز ہمان لو یہاں سیپلز ہے پھر پیٹلز کی بھاری آئی پھر انڈرو شمز کی ہو اوپر سب سے جو ہے یہاں مان لو گائنو شم کی ہے ٹھیک اب اس کو یہاں سے اگر یہ کنڈنس ہو جائے گا شوٹ یعنی نوڈ اور انٹر نوڈ آپس میں اگر کنڈنس ہو جائے گا تو نیچے یہ والا سٹرکچر آپ کو لگے گا ایسا لگے گا کہ سارے جو یہ جو اپنڈیجز ہیں فلورل اپنڈیجز وہ شاید ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے اصلی اس میں اس طرح سے نوڈز اور انٹر نوڈز ہوتا ہے جو بہت نزدیک ہوتا ہے ایک دوسرے کے مان لو جو اوٹر موسٹ نوڈ ہے وہاں سے سیپلز ہوگا پھر اس کے بعد دوسرے تھوڑا سا جو نوڈز ہے اس پر پیٹلز ہوں گے پھر ایک اور نوڈز کے ساتھ جو ہے وہاں انڈرو شم گائن اور پھر لاسٹ والے سے گائنو شم اگر یہ یہاں کنڈنس ہو جائے گا تو یوں آپ کو نظر آئے گا کہ سارے ایک ہی جگہ سے نکل کے آ رہا ہے یہ لکھا ہے کنڈنسیشن اب نوڈز انٹر نوڈز ہو جاتا ہے جب فلورل میرسٹم بن جائے گا شوٹ اپیکل میرسٹم سے تو یوں آپ کے سامنے جو ہے کیا آ جائے گا ایک کنڈنسیڈ موڈیفائیڈ شوٹ ہے اب یہ شوٹ نہیں رہ گیا موڈیفائیڈ ہو گیا اور موڈیفیکیشن کس مقصد سے کیا گیا موڈیفیکیشن تو اچیو ریپروڈکشن تو فلور بن جاتا ہے ریپروڈکشن کے مقصد سے یہ جو آ جائے گا ٹھیک اب کوئی بھی فلور جو ہے ان کی پارٹس کیا ہوتے ہیں ایک ٹیپیکل فلور کیونکہ ٹیپیکل کہنے کا مطلب یہاں بہت سارے قسم کے فلور سے ہمارے انجیو سپرمی جو پلانٹس ہیں تو ایک ٹیپیکل خاص جو ہمارے پلانٹس جو ہے انجیو سپرمی اس میں کیا پارٹس ہوگا اس میں ایک سٹاک ہوتا ہے جس کو ہم پیڈیسل کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ فلور ایسے بھی ہیں جن میں پیڈیسل نہیں ہوتا ہے جیسے پیڈیسلیٹ ان کو پھولتے ہیں ٹھیک ہے ساری پیڈیسل ہوتا ہے جن کو پیڈیسلیٹ کہتے ہیں جسے روز ہے اور کچھ نہیں کچھ میں یہ نہیں ہوتا ہے سیسائل فلاور جیسے ویٹ میں آپ نے دیکھا کوئی بھی جو ہمارا فلاور ہے اس کا ایک سٹاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیجی دیکھ لیجی ایک سٹاک ہے یہ سٹاک ہوگیا اس کو ہم جس میں ہوگا اس کو پیڈسلیٹ جس میں نہیں ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں سیسائل ٹھیک ہے اس کے بعد اسی سٹاک کا اوپر والا پورشن جو ہے یہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے بلجٹ ہوتا ہے یہ دیکھ لیجی یہ سٹاک ہے اور سٹاک کا اوپر والا پورشن جو ہے تھوڑا سا سویلنگ ہو گیا ہے اس سویلنگ پورشن کو ہم ریسیپٹیکل تھیلمس یا ٹورس بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا پورشن ٹھیک تو یہ بلجٹ پورشن ہے which provides platform for floral appendage اسی جو ہمارا یہ تھیلمس ہے اس کے اوپر پھر ہمارے جو floral appendage ہوتے ہیں جس میں سیپلس پیٹلس سٹیمن اور کارپل جو ہے اندر والا یہ اسی پہ ہوتے ہیں سب کو ملا کے floral appendages بولیں گے ٹھیک ہے تو floral appendages کیا ہے there are four floral appendages چار floral appendages ہوتے ہیں جو ورلس میں ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے ٹھیک ہے ورلس from periphery towards center ان کی جو ہے sequence یوں ہے سب سے باہر آپ کو کیلیکس ملیں گے پھر کرولا ملیں گے انڈروشم اور پھر گائنوشم جو ایک کیلیکس ان کرولا ہے یہ sterile ہوتا ہے directly یعنی game made produce نہیں کرتا ہے non essential ہے اور انڈروشم اور گائنوشم جو ہے دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ورل ہے یہ fertile ہوتا ہے ان میں سے game made produce ہوتا ہے اور یہ essential ورل بھی ہم کہتے ہیں ان کو ٹھیک یہاں دیکھ لیجئے یہ ہو گیا اس کے بعد فلورل یعنی یہ receptacle کے بعد فلورل appendage سٹارٹ ہوگا یہ کیلیکس والا یہاں سے پھر گورولا والا پھر یہ انڈروشم والا اور اندر سے گائنوشم ٹھیک ہے یہ پہلا ورل جو ہے اس کو کیلیکس بولیں گے ٹھیک ہے outer most ورل ہوتا ہے اور individual members کو ان کی ہم sepals بولتے ہیں اسی لئے آپ کو یہاں پریشان ہوگا اس کو ہم یہاں پہ کیلیکس بولتے ہیں تو کیلیکس جب سب کو ملا کے کیلیکس بولیں گے individual members کو ہم کیا بولیں گے sepals بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب سے باہر والا ورل ہے ان کی نمبر جو ہے ویری ہوتے ہیں species to species usually جو ہے پانچ ہوتے ہیں تو پینٹامیرس میں نے یہاں لکھا ہے sepals جو ہے یہ فیوزڈ ہو سکتے ہیں کبھی 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 جانے پانچ sepals سب کے سب فیوز ہوں گے ملے ہوں گے آپس میں اس طرح سے اس طرح سے تو geem of sepals free بھی ہوتے ہیں تو polyse sepals بولیں گے اور green کا color ہوتا ہے green color تو green سے مطلب سمجھ آیا ان کا function photosynthes اور protection کا کام کرتا ہے اس کے بعد دوسرا ورل آ جائے جس کو ہم corolla کہتے ہیں second ورل ہے یہاں دیکھ لیجئے second ورل ہے corolla ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک second ورل ہے corolla اور individual members اس کے جو ہے ان کو ہم بولتے ہیں petals ٹھیک ہے petals بولتے ہیں ان کی number بھی vary ہوتے ہیں usually 5 ہو سکتا ہے لیکن 5 سے کم یا زیادہ بھی ہوتے ہیں petals جو ہے یہ fusit بھی ہو سکتا جس طرح یہاں sepals تھا اس طرح سے gamo یا poly petals free بھی ہو سکتا پس میں گزرے کے ساتھ اور ان میں differently colored ہوتے ہیں اور ان کے basis میں nectar بھی ہو سکتا ہے کچھ میٹھے پانی گلینڈز ہوتے ہیں کچھ cases میں تو ظاہر سے بات جب color بھی ہوگا کچھ nectar بھی ہوگا تو ان کا function کیا ہوگا attraction کرتے ہیں ان کو insects کو کس مقصد سے pollination کی لئے تو flowers کی coloring اسی مقصد سے ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ insects beetles یا birds وغیرہ ان کو attract کریں اور ان کو pollination کا اپنے پروسس کا حصہ بنائے ٹھیک جب sepales اور petals آپس میں fuse ہوں یعنی جب sepales اور indigual sepales تب ہم tepal کہتے ہیں کیا بولتے ہیں tepal اور اس طرح سے ایک ورل بن جائے گا اس وقت کیلکس اور کرولا کا کوئی ورل الگ نہیں ہوگا اس وقت پورے ورل کو ہم بولیں گے اس وقت پیریانت اور اس کی indigual ممبر کو ہم تیپل بولیں گے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے انڈرو شم یہ تیسرا ورل ہے اور یہ fertile ہے پہلے دونوں siterile ہوتے ہیں تو یہ والا fertile ہے indigual اس کی members کو stamen بولتے ہیں یا micro sporo phil کہتے ہیں کیا بولتے ہیں micro sporo phil یہ دیکھ لیجی اس طرح سے ہوگا یہ یہ ہوگیا آپ کا petal اور اس کے بعد یہ تیسرا ورل ان کی نمبر بھی جو ہے vary ہوتے ہیں from species to species یہ یاد رکھیں گی it is the male reproductive part ٹھیک ہے اس پہ flower میں یہ male reproductive part ہوتا ہے اور اس کے یہ following parts ہوتے ہیں کتنے parts ہوں گے ایک stock ہوگا جس کو flamen کہتے ہیں اس stock کا اوپر پورشن جہاں پہ انثر کے ساتھ ملتا ہے اس کو connective بولتے ہیں اور اوپر اس طرح سے بلجٹ پورشن ہوگا جس کو انثر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انثر یا sporengium اس انثر کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں یہ انثر کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی اس طرح سے lobbed کا ہوگا اور اس ایک lobbed کو آپ section کا ہوگے تو چیمبر ملیں گے یا کبھی کبھی ہوتے ہیں یہ دو lobbed ہوتے ہیں کیا ہوتے اس طرح سے دو lobbed کے ہوتے ہیں تب اس کو آپ section کروگے تو دو lob میں چار locules یا partition نظر آئیں گے یہ partition سب کچھ بھی نہیں بلکہ sporengias ہے جن میں micro spore produce ہوتا ہے جو آگے جا پھر ایک connective ہوگا جو adjoining کرتا ہے stack کو کس ساتھ جا کے enter کے ساتھ جوڑتا ہے اور enter یہ fertile part ہے اس میں micro spore jim ہوتے ہیں یہ micro spore jim میں نے یہاں بھی بولا یہ یہ یعنی اس طرح سے یہاں دیکھ لیجئے یہ دوسرا لوب ہے دو لوب یہاں پہ بائی لوب اور spore jim کتنا ہے ایک دو تین چار چار spore jim چمبر دکھائے ہے بائی لوب تیٹرا spore jim بولتے ہیں یہ typical case میں ایسا ہوتا ہے اگر لوب چک ایک لوب ہوگا تو بائی spore jim بولتے ہیں یا two lob four spore jim ہوگا تو بائی تیٹرا spore jim کہتے ہیں تو ان spore jim کو یا micro spore jim کے اندر micro spore produce ہوتا ہے جو جا جا جرمنی ہو کے کیا بنتا ہے male gimme یا pollen grain کہیں گے اس کے بعد سب سے اندر والا world میگا spore phil کہیں گے ٹھیک ہے ان کی numbers بھی vary ہوتے ہیں from species to species تو یہ female reproductive part ہے flower کے اور اس میں بھی کچھ یوں parts ہوتے ہیں جیسے کہ اس طرح سے structure ہوگا جس کو stigma بولتے ہیں پھر اس طرح سے structure ہوگا جس کو style بولیں گے نیچے ایک sorvalent stigma جو ہے یہ والا portion ہے stigma up receptive sticky part ہے اس sticky ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پولن گرین آکے بیٹھ جاتا ہے پولن receiving site ہوگیا اس کے بعد اس جگہ سے ہوگی تک یہ اس راستے سے ہوگی آتے اس چینل کے ذریعات ہیں چینل پیسیج فار میل گیم جو ہے اس سٹائل بولیں گے نیچے جو سولن portion ہے lower سولن part اس کو آویول بولتے ہیں آویول کو ہم بولتے ہیں آویول جس کے اندر ہوگا آویول ہوگا یا میگا سپورنجیم ہوتا ہے تو آویول کے اندر ہوگا آویول اندر آویول ہوگا آویول کے اندر آویول جو ہے اس میں کتنے سیل ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ ساتھ سیل پورا سیل ایک مان آج جاتا ہے تو یہ سیون سیل ایٹ نیوکلی کیونکہ سیل کے اندر دو نیوکلیس ہے تو ایٹ نیوکلیس سٹیج ہوتا ہے یہ آویول کے اندر ایمبریو سیل کا یہ صورتحال جو اوپر والا یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے دو سیل اس کو ہم سینرجٹ سیل بولتے ہیں بیج میں ایک بڑا سیل ہوگا یہ ایک سیل ہے جس کے ساتھ جا کے میل گئے میٹ فیوس ہوتا ہے اور اس کے بعد بیج میں بڑا سیل ہوگا اس کو ہم سینٹرل سیل بولتے ہیں سینٹرل سیل اور پھر یہ نیچے تین سیل ہوگا جس ہم انٹی پورڈل سیل تو یہ اوویول کے اندر ایمبریو سیل ہوگا ایمبریو سیل ٹیپکل کیس میں یہ لکھا گیا ہم پھر اوویول پوزیس فیمیل گیمیٹ او ایمبریو سیل ویج فنکشن یاد رکھیں گے فلاور کا مین فنکشن کیا ہے فلاور یہ صرف اس مقصد سے بنایا گیا ہوتا ہے تاکہ انجو سپمک پلانٹ میں ریپروڈکشن ہو تاکہ اپنے جین جن جن میں ٹرانس پر کرے یا اپنی کنٹینی لائف سیکل میں رکھے یہ اس کی پہلی اور اس طرح ہم ڈسپرسل کیلئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا لیکچر جو ہم سٹرکچر آف لائف یا انٹروڈکشن آف لائف سے ریلیٹڈ تھا امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا بہت